اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آج ہم کر رہے ہیں سریڈے خامہ آٹھویں کلاس کی جوڑتو کی کتابیں اس کا سبق نمبر آٹھ وطن پہ قربان جان ہماری نظم ہے گے اور اس کے مشکی سوالات ہم کر رہے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہے تو جنرل سبسکرائب کر کے ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ کر کے بتائیں کہ مزید کون سی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں پہلے ہم سوالات کے جوابات کی طرف آ جاتے ہیں تو سب سے پہلا سوال ہے کہ پہلے بان میں شائر نے کس جذبے کا اظہار کیا ہے نیز اس جذبے کی گواہی کس چیز سے دی ہے پہلے بان میں شائر نے حب البتنی جیسے جذبے کا اظہار کیا ہے اور اس جذبے کی گواہی اپنی بے پائیاں جورت سے دی ہے اور دوسرا سوال ہے کہ نظم کے دوسرے بان میں شائر نے کس خواہش کا اظہار کیا ہے تو نظم کے دوسرے بان میں شائر جو ہے وہ اپنی خواہش کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اب ظلم کرنے والوں کو ان کے ظلم کا پورا پورا حساب دینا ہوگا اور اب یہاں کوئی بھی محکوم باقی نہیں رہے گا چاند تارے کا اگلا سوال ہے کہ چاند تارے کا سبز پرچم سے شائر کی کیا مراد ہے اس کے بارے میں شائر نے کن جذبات کا اظہار کیا ہے چاند تارے کا سبز پرچم سے مراد پاکستان کا قومی پرچم ہے اور شائر اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہمارا یہ سبز ہلالی پرچم ہمیشہ سر بلند رہے گا اگلا سوال ہے کہ حق و بادل کا مرکہ کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے اور اس کا جواب ہے کہ حق و بادل کے مرکے سے مراد اسلام اور کفر کا مرکہ ہے کہ جو ہمیشہ ایک دوسرے سے برسرے پر اکار رہے ہیں لیکن فتح ہمیشہ حق کو حاصل رہی ہے چاہے وہ بدر کا میدان ہو یا انیس سو پینسر کی پاک بھارت جنگ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ حق کا ساتھ دیا ہے اسے فتح اور کامرانی سے ہم کنار کیا ہے اگلا سوال ہے کہ اس نظم کا مرکزی خیال تحریر کریں تو یہ نظم شاعر کیوں نظر اپنے پیارے وطن پاکستان سے محبت کے اظہار میں شاعر نے یہ نظم لکھی ہے جس میں حب الوطنی کے جذبے کا اظہار کیا گیا ہے اور شاعر نے یہ بتایا ہے کہ ہم اپنے وطن کی حفاظت اور سربلندی کے لیے اپنی جان قربان کرنے سے بھی دریک نہیں کریں گے بلکہ اس کی حفاظت کے لیے ہم ہر حد سے گزر جائیں گے دجزیل الفاظ کے معنی لوگت میں تلاش کیجئے غنیم دشمن جرت بے اماں بہادری اور باطل جھوٹا تیگے رما تیز چلنے والی تلوار محکوم ماتحیت ستمگار ظالم عدو یا دعوت سے نکلاوا یہ لفظ ہے اور اس کا مطلب بھی دشمن ہی ہوتا ہے نظم کے اشعار کو مدنظر رکھتے ہوئے خالی جگہ پور کیجئے وطن کی ہم نوجوان سپاہی وطن پہ قربان جان ہماری نہ کوئی محکوم اب رہے گا رہے گی حمد جمع ہماری یہ چاند تارے کا سبز لالی پر جم یہ حق و باطل کا مرکہ ہے ہمیشہ حق پر خدا رہا ہے دجزیل الفاظ کے مطلع تحریر کیجئے غنیم دوست نوجوان بھوڑا محکوم حاکم ظلم عدل عدو دعوت سے نکلا ہے جس کا مطلب دشمن ہوتا ہے اور اس کا متضاد دوست ہوگا حق باطل اور فتح شکست بلان پس اور مترادف الفاظ تحریر کیجئے وطن ملک تباہی بربادی جورت بہادری ظلم زیادتی بلاند اونچا عدو دشمن تیغ شمشیر باطل قاضب اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آلی ہے تو ہمارے چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر کے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کریں اور کومنٹ کر کے دائم جی کون سے ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں اس کے ساتھ یہ اللہ تعالی مجھے اور آپ اپنا اور اپنے پیانوں کے رکھے گھا ڈھیر سارا خیال اور ہمیں دیجئے کا اجازت راب راکھا اللہ بلیس یو موسیقی 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 موسیقی